بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر میں لیلت القدر میں نماز کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا بہت اہم جانکاری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلے قرآن کی آیت سمجھ لیجئے اليوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ میں آیت نمبر تین پر موجود ہے قرآن نے یہ اعلان کر دیا دین مکمل ہو چکا ہے کوئی نئی شریعت کوئی نیا حکم اب لاغو نہیں ہوگا دین مکمل ہے حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین تو مکمل ہو گیا اگر اس پر دین پر کوئی اضافہ کرتا ہے دین پر کوئی زیادتی کرتا ہے کیونکہ سب محدود ہیں سب طریقہ مکمل اب اس پہ اضافہ کوئی کرے گا اس میں کوئی زیادتی کرے گا دین کا نام لے کر اور وہ دین میں نہیں ہے اضافہ کر رہا ہے تو پھر سمجھئے ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اب ذرا میں اصل پوائنٹ کی طرف آ جاؤں لوگ بڑی بہت ہی بڑی بڑی غلطی میں رہ جاتے ہیں آج سب قدر میں جو کرنا چاہیے تھا لوگ وہ کرتے نہیں ہیں جو نہیں کرنا چاہیے اس پہ لگے ہوئے ہیں اس پہ لوگوں کی توجہ بڑی ہے لوگ اس پو بڑے اچھے سے بہت ثواب کا کام سمجھ کے بہت آلہ درجہ کا کام سمجھ کے انجام دے رہے ہیں جبکہ وہ سب بے فضول ہیں سب قدر میں کیا کرنا ہے سب قدر میں ہمیں دعا کرنی چاہیے عبادت کرنی چاہیے اب نماز کی جب بات آتی ہے سب قدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ سے خاص نماز پڑی ہو کوئی ثبوت نہیں صحابہ نے کوئی الگ سے نماز پڑی ہو بارہ رکعت نماز ہے یا کوئی اور الگ طریقہ تھا نماز کا کہ اس رکعت میں اتنی رکعت پڑھو اتنی مرتبہ یہ سورہ پڑھو یہ کرو فلاں فضیلت ہے کچھ ثبوت نہیں ہے اب کرنا کیا ہے سب قدر میں نماز پڑھنی چاہیے یہ میں بھی کہتا ہوں لیکن کیا ہے کتنی رکعت کیا طریقہ جواب یہ ہے کوئی طریقہ ثابت نہیں پھر کریں گے کیا بس جب کوئی طریقہ ثابت نہیں مطلق ہے آپ اس کو مطلق رکھیں ایک مقید مت کریے کوئی طریقہ خاص طریقہ مت بتائیے لوگوں سے کہیے کہ بھائی آپ سے نفل نماز جتنی ہو سکے اتنی پڑھ لیجئے بھائی کتنی رکعت پڑھیں گے نفل نماز بھائی جتنی ہو سکے تم سے کچھ رکعت تو بتاؤ رکعت بتانے کی ضرورت کیا ہے تمہاری طاقت ہے ہزار رکعت کرنے کی پڑھ لو بھائی ہزار رکعت کسی کی طاقت ہے بیس رکعت کی بیس رکعت وہ پڑھ لے سمجھئے بھائی کی کوئی سمجھئے تو کہنے کا مقصد تھا شبے قدر میں کوئی رکعت مقرر نہیں ہے کہ اتنی رکعت پڑھنی ہے کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے کہ اسی طریقے سے شبے قدر کی نماز پڑھنی ہے تو کہنے کا مقصد تھا شبے قدر کی الگ سے کوئی نماز نہیں ہے ہاں آپ جو دیگر نمازیں ہیں ان نمازوں کو آپ ادا کر سکتے ہیں جیسے شبے قدر میں آپ اگر چاہیں تو صلات التذبیح پڑھئے شبے قدر میں آپ جو ہے جیسے توبے کی نماز ہے اللہ سے معافی مانگنے کی نماز ہوتی ہے اس نماز کو پڑھئے آپ نفل نماز پڑھئے قضا نماز ہے تو قضا نماز پڑھئے آپ کے ذمہ اگر قضا کچھ نمازیں ہیں کچھ نماز باقی ہے فرض نماز آپ کی چھوٹ گئی تھی اس کو شبے قدر میں ادا کرئے کیونکہ قضا نماز کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا نفل نماز کے بارے میں تو پوچھا نہیں جائے گا اسی لئے بہتر ہے کہ قضا نماز آپ ادا کرئے نفل نماز سے زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ قضا نماز کی رہتے ہوئے نفل نماز ادا کرتے ہیں تب بھی آپ کی نفل نماز ہو جائے گی تو کہنے کا مقصد تھا اس ارادے سے اس نیت سے پڑھنا کہ میں دو رکعت سبے قدر کی نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ غلط ہے کیونکہ سبے قدر کی کوئی نماز نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دو رکعت نفل نماز ادا کر رہی ہوں دو رکعت قضا نماز ادا کر رہی ہوں چار رکعت قضا نماز ادا کر رہی ہوں اس اعتبار سے اس طریقے سے آپ نماز ادا کرئے آج کل جو لوگ اپنے طریقے پہ آپ کو لگا رہے ہیں یہ قرآن میں ہے قرآن کہتا ہے دین مکمل اگر یہ طریقہ تھا تو قرآن میں ہونا چاہیے یہ طریقہ تھا حدیث میں ہونا چاہیے یہ طریقہ تھا صحابہ کا عمل ہونا چاہیے لیکن کہیں کچھ نہیں ملتا پتہ چلا دین تو مکمل ہو گیا تھا اب جو تم پیان کر رہے ہو اپنے طریقے سے بارہ رکعت یا بیس رکعت سو رکعت جو بھی یہ تم اپنا طریقہ ہے قرآن حدیث سنت میں نہیں ہے صحابہ کا عمل نہیں ہے پتہ چلا کہ تم اضافہ کر رہے ہو اور قرآن کہتا ہے مکمل ہو گئے تم ابھی اس کو مکمل نئے مان کر اس میں اضافہ کر رہے ہو اور ٹھیکانہ کہاں بن رہا ہے آپ اس عمل کو اچھا سمجھ کی کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا کام ہے بارہ رکعت نماز پڑھوں گا چھے رکعت نماز پڑھوں گا آپ ایک معمولی سے سوال ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب آپ لوگوں کو نماز پڑھنے سے کیوں روک رہے ہیں پڑھنے دو نا بارہ رکعت پڑھتے ہیں تو پڑھنے دو منع کیوں کرتے ہو میں کہتا ہوں کہ جی نماز پڑھنے کے لئے میں بھی کہتا ہوں نماز سے میں منع نہیں کرتا لیکن طریقہ وہ جو اللہ کے رسول کا تھا طریقہ وہ ہے جو شریعت کا ہے آپ اگر منمانی کر کے پڑھیں گے تو پھر عبادت کہاں ہے وہ وہ تو آپ کا طریقہ ہے کوئی سواب نہیں ملے گا آپ تو محروم ہو جائیں گے نا میں آپ کو نماز پڑھانا چاہتا ہوں لیکن صحیح طریقے سے پڑھانا چاہتا ہوں غلط طریقے سے بچانا چاہتا ہوں ورنہ اصل میں نماز سے میں بھی منع نہیں کرتا ہوں ذرا سوچ کر دیکھئے آپ کہیں گے نماز تو بہت اچھی چیز ہے پھر بارہ رکعت سے کیوں منع کرتا ہے میں بارہ رکعت سے منع نہیں کرتا میں اس مقرر کرنے سے منع کرتا ہوں جو مقرر نہیں ہے شریعت میں شریعت میں اضافہ کرنے سے منع کرتا ہوں جو بدعت ہے جو جہنم کے راستہ ہے اس سے منع کر رہا ہوں جیسے نماز اچھی عبادت ہے اچھا کام ہے میں جانتا ہوں سب سے اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے نماز میں سب سے اچھا کام کیا ہے سجدہ کرنا آپ کہیں گے کہ چلو سجدہ دو ہے ایک رکعت میں دو سجدہ ہے آج سے میں تین سجدہ کروں گا اللہ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ سجدہ تو بہت اچھا ہے نماز آپ کی ہو جائی ہوگی نہیں بھائی کیوں اس لیے کہ دو ہی سجدہ ہے نماز میں تو بس کہنے کا مقصد تھا جتنا ہے اتنے ہی کریے اس سے حد سے آدھا مت بڑھئے شریعت میں اتنے ہی ہے کہ آپ عبادت کریے اب آپ اپنی طرف سے مقرر کر کے کچھ بھی گھر دیں گے ایسا مت کریے گا بھائی ورنہ آپ کی وہ عبادت عبادت ہی نہیں رہے گی اللہ سے دعا کریے اللہ سمجھنے کی توفیق دے لوگ سمجھتے نہیں ہیں الٹا سیدھا کامیٹس میں بولتے ہیں یا فون کر کے بولتے ہیں بولنے دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو شریعت کی بات کرنی ہے لوگوں کی بات سننے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں کوئی فرق نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے بھائی صاحب سمجھئے کسی کے خلاف بعد میں بولیے گا آپ پہلے سمجھئے وہ آدمی کہہ کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں